ایس ایس چی کمانڈو ایک بازیگرد کی سنسنی فیض کا افتان کہانی کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائی پیچھئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف گل خان نے کہا بغیر وقت کو ضائع کی ایک کام کی بات کرتے ہیں شرمہ جی آپ کی جیل میں علی کو آپ نے پاکستانی جاسوس ہونے کے الزام میں قید کر رکھا ہے ہمیں علی اور ہمارے کشمیری مجاہد چاہیے ہیں جو آپ کی جیل میں قید ہیں بدلے میں ہم آپ کو آپ کی بیٹی واپس کر دیں گے شرمہ نے کہا لیکن میں کشمیری مجاہدین اور علی کو کیسے فرار کروا سکتا ہوں میرا مستقبل تباہ ہو جائے گا گل خان نے جواب دیا جیلر صاحب آپ فکر نہ کریں طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے صرف عمل کرنا ہے آپ کا مستقبل بھی بچ جائے گا اور آپ کی بیٹی رادی کا بھی شرمہ نے جواب میں کہا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا گل خان نے شرمہ کو بتایا کہ شرمہ جی دوسری جیل میں قیدیوں کا ٹرانسور کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے آپ نے اپنے محکمے کو ایک خط لکھنا ہے کہ انٹیلیجنس کی اطلاع کے مطابق کشمیری مجاہد اور پاکستانی جاسوس علی کو آپ کے ٹارچر سنٹر میں رکھنا ٹھیک نہیں اور کل دوپیر دو بجے آپ دونوں کشمیری مجاہدین اور کمانڈو علی کو چھے پولیس والوں کی گارڈ کے ساتھ جی ٹی روڈ کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر روانہ کریں گے باقی راستے میں ہم عملہ کر کے خود اپنے ساتھیوں کو لے جائیں گے جیلر شرمہ نے کہا میری بیٹی مجھے کیسے ملے گی گل خان نے کہا کل ہم اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے اور دو دن بعد آپ کی بیٹی آپ کے گھر پہنچ جائے گی آپ نے سب کو یہی بتانا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو پیسو کے لیے اگوا کیا گیا ہے آپ نے رقم ادا کر دی ہے اسی لیے آپ کی بیٹی واپس آگئی ہے لیکن خبردار اگر ہم پر بھاری نفری کے ساتھ اٹیک کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو تمہاری بیٹی زندہ نہیں بچے گی شرمہ نے کہا جیسا تم نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا گل خان جنگل والے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا گل خان جنگل والے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد اپنے ساتھی مجاہدین روبی اور فلورا کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا اس کے بعد روبی اور فلورا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا جہاں رادی کا بھوکی پیاسی لیٹی ہوئی تھی گل خان کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور گل خان سے مخاطب ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں اگوا کیا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا گل خان نے اس کے جواب میں کہا تمہارے ڈیڈی سے ہم نے تمہارے اگوا کا تاوان مانگا ہے وہ دو دن میں ہمیں پیسے دے دیں گے اور تمہیں صحیح سلامت واپس تمہاری گھر پہنچا دیا جائے گا لیکن اگر تم نے ہماری حکمتیں عملی پر عمل نہیں کیا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی اسی لئے بہتر یہی ہے کہ جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرو اور کھانا کھا لو گل خان کی دھمکی سنتے ہی رادکہ کی اکل ٹھکانے آگئی اور خاموشی سے کھانا کھا کر سو گئی ادھر گل خان، نادر علی اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ اگلے دن حملے کی پلاننگ کرنے پر غور کر رہے تھے جس میں تیپ آیا گل خان کے ساتھ نادر خان اور تین کشمیری مجاہد شبے خون ماننے جائیں گے دو کشمیری مجاہد پہرہ دینے کے لیے رات بر جاکتے رہے گل خان، نادر علی اور کشمیری مجاہدین خیمے کے باہر ہی سو گئے جبکہ روبی اور فلورا خیمے میں رادگا کے ساتھ سو گئی فجر کے وقت کشمیری مجاہدین نے نماز ادا کی پھر ناشتہ تیار کر کے سب کو پیش کیا گیا اس کے بعد گل خان اور نادر علی کشمیری مجاہدین روبی اور فلورا کو ضروری ہدایت دے کر جنگل والی خوفیہ کمینگا کی طرف روانہ ہو گئے خوفیہ کمینگا پہنچنے کے بعد گل خان، نادر علی اور مجاہدین نے اپنے ہولیے تبدیل کیے اب گل خان، نادر علی اور مجاہدین بھارتی فوجی وردیوں میں ملبوس تھے انہوں نے جھاڑیوں میں سے بھارتی فوجی جیپ نکالی سب نے اپنی اپنی اسٹین گنے سنبھالی چھے چھے ہینڈ گرنیٹس اور فالتو میگزین رکھ کر مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے سب نے اپنا اپنا اصلحہ چیک کیا اور اللہ کا نام لے کر جیپ سٹارٹ کر کے مشن پر روانہ ہو گئے نادر علی نے گل خان سے کہا کہیں جیلر شرمہ ہمیں ڈبل کراس نہ کر دے تو نادر علی نے جواب دیا جیلر کبھی ایسا نہیں کرے گا اس کی بیٹی ہمارے قبضے میں ہے گل خان، نادر علی اور کشمیری مجاہدین کے جیٹی روڈ کو جانے والی سڑک پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کچھ دیر بعد بھارتی پولیس کی وین کمانڈو علی اور کشمیری مجاہدین کو لے کر گزرنا تھا گل خان اور کشمیری مجاہدین کو یہاں انتظار کرتے ہوئے بیس منٹ ہی گزرے تھے کہ بھارتی پولیس کی وین دور سے آتی نظر آئی گل خان کے اشارے پر دو مجاہدین جو بھارتی فوجی وردیوں میں تھے جھاریوں میں چھپ گئے اور گل خان ہمیشہ کی طرح جیپ کا بونٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا نادر علی نے بھارتی پولیس کی وین کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا بھارتی پولیس والے گاری سے اترے بغیر ہی نادر علی سے بات کرنے لگے گل خان سمجھ گیا تھا کہ اگر ابھی اٹیک نہیں کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا گل خان فوراں اسٹینگن سنبھالتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پولیس والے کا نشانہ لے کر فائر کر دیا گولی بھارتی پولیس والے کے سر میں لگی تھی اس لیے وہ حرکت نہیں کر فکا اتنی دیر میں نادر علی نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بھارتی پولیس والے کو چار گولیاں مار کر ٹھکانے لگا دیا تھا تیسرے مجاہد نے وین کے ٹائروں پر فائر کر کے وین کو ناکارہ کر دیا تھا جھاریوں میں چھپے مجاہد بھی جھاریوں سے باہر نکل آئے تھے اب کشمیری مجاہدین نے وین کو گھیرے میں لے کر حکم دیا کہ پاکستانی جاسوس اور کشمیری مجاہدین کو ہمارے حوالے کر دیا جائے جس پر بھارتی پولیس والوں نے وین کا دروازہ جو اندر سے لاغ تھا کھول دیا کمانڈو علی سب سے پہلے وین سے باہر نکلا پھر دو کشمیری مجاہدین گلخان نے نادر علی کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کافر پولیس والے کو جہنم واصل کر دیا جائے نادر علی نے ایک ہی برسٹ مار کر چاروں بھارتی پولیس والوں کو جہنم واصل کر دیا اور کشمیری مجاہدین اور کمانڈو علی کو بتایا کہ ہم کشمیری مجاہدین ہیں اور آپ لوگوں کو کافروں کی قید سے آزاد کروانے آئے ہیں کمانڈو علی کا بھارتی تشدد سے برا حال تھا کشمیری مجاہدین بھارتی فوجی جیپ میں جنگل والے خوفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے خوفیہ کمینگاہ پہنچنے کے بعد گلخان نادر علی اور تینوں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوجی وردیاں اتار کر ڈاکووں والے کپڑے پہنے اور کمانڈو علی اور کشمیری مجاہدین کو ساتھ لے کر جنگل والے ٹھکانے کی طرف گھوڑوں پر روانہ ہو گئے دو گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد کشمیری مجاہدین اور کمانڈو علی جنگل والے ٹھکانے پر پہنچ گئے گھوڑوں کی آواز سنتے ہی فلورا اور روبی خیمے سے باہر نکل آئیں کمانڈو علی اپنی بہن روبی کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا بہن بھائیوں کو دلاسہ دیا اور روبی کے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کا اہد کیا گھوڑ خان نے کمانڈو علی اور کشمیری مجاہدین کو کھانا کھا کر آرام کرنے کی ہدایت کی صبح ناشتے کے بعد گھوڑ خان اور روبی کے ساتھ کی گئی بیزتی کا کمانڈو علی کو بیان کیا گیا جس پر کمانڈو علی تیش میں آ گیا اور کہا میں ان کافروں کو نہیں چھوڑوں گا گھوڑ خان نے کمانڈو علی کا ہاتھ سام کر کہا علی بھائی آپ پریشان نہیں ہوں ہم روبی بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے اور ان کافروں کو ضرور جہنم واصل کریں گے فیلحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی صحت بحال ہو جائے چار دن مسلسل آرام کے بعد کمانڈو علی خود کو کافی تروں تازہ محسوس کر رہا تھا کمانڈو علی نے گھوڑ خان سے مشورہ کیا کہ ابھی ہم گوالیار کے جنگل میں موجود ہیں اور ہندو دیوان راٹھار سنگھ کا محل بھی شمالی جنگل میں ہے تو کیوں نہ سب سے پہلے ہندو دیوان راٹھار سنگھ کو جہنم واصل کیا جائے لیکن گھوڑ خان بھائی ہندو دیوان راٹھار سنگھ نے اپنی حفاظت کے لیے پوری فوج تائنات کر رکھی ہے گھوڑ خان نے کہا علی بھائی ہندو دیوان راٹھار سنگھ کی فوج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں کمانڈو اٹیک کرنا ہوگا لیکن آپ بے فکر رہیں کمانڈو اٹیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کا اطلاقوفیہ کمینگاہ میں موجود ہے اگر ہم نے بہتری نکمت عملی سے کام لیا تو انشاءاللہ ہم ان کافروں کو جہنم واصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے گھوڑ خان بھائی پھر آج شام میں ہی ہندو دیوان راٹھار سنگھ کے محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ آج رات میں ہی کمانڈو اٹیک کر سکیں فلورا نے کمانڈو علی کو ٹوکتے ہوئے کہا آج رات میں حملہ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہندو دیوان راٹھار سنگھ آج گوالیار میں نہیں ہے وہ کل دوپہر تک اپنے محل میں واپس آ جائے گا علی یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ فلورا کو یہ سب کیسے پتا چل جاتا ہے کمانڈو علی فلورا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فلورا بہن آپ کو کیسے پتا ہندو راتھار سنگھ اپنے محل میں موجود نہیں جس کے جواب میں فلورا کہتی ہے علی بھائی جتنی بات بتانے کی مجھے اجازت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر مزید میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گی تو میں مزید آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی روبی اپنے بھائی کمانڈو علی کو کہتی ہے علی بھائی مجھے گلخان بھائی نے گھر سواری اور بندوق چلانا سکھا دی ہے اور میرا نشانہ بھی اب ٹھیک ہے اسی لئے اس مشن میں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کمانڈو علی کے جواب دینے سے پہلے ہی گلخان روبی سے کہتا ہے روبی بہن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے تیم بھائی گلخان نادر علی اور کمانڈو علی یہاں موجود ہے اسی لئے آپ کو اس مشن میں جانے کی ضرورت نہیں البتہ جس مشن میں آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو ضرور ساتھ لے کر جائیں گے اگلے دن شام چھے بجے کے وقت کمانڈو علی، نادر خان، گلخان اور تین کشمیری مجاہدین کے ساتھ خوفیہ کمینگا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں خوفیہ کمینگا پہنچنے کے بعد کمانڈو علی سمیت تمام مجاہدین کشمیری مجاہدین کے کمانڈو وردیاں زیبتن کر لیتے ہیں کمانڈو علی سمیت ہر ایک کشمیری مجاہدین کے پاس ایک ایک اسٹین گن اور چھے چھے ہینڈ گرنیٹ اسٹین گن کے فالتو میکزین اور دو دو ٹائم بم گلخان اور نادر علی اپنی جیکٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں اور بھارتی فوجی جیپ میں جو کشمیری مجاہدین کے قبضے میں ہوتی ہے سوار ہو کر ہندو دیوان راٹھار کے محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ہندو دیوان راٹھار سنگھ کے محافظ بھارتی فوجی ہوتے ہیں تقریباً رات کے بارہ بجے کمانڈو علی کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہندو دیوان راٹھار سنگھ کے محل کے باہر پہنچ جاتا ہے جہاں بیریئر سے رکاوٹ لگائی گئی ہوتی ہے بیریئر کے سامنے بھارتی فوجی جیپ کو کھڑا دیکھ کر دو بھارتی سنتری بیرکوں سے باہر نکلتے ہیں بھارتی سنتریوں کے قریب آتے ہی گلخان کے اشارے پر نادر علی اور کمانڈو علی اسٹین گن کا برخت مار کر بھارتی سنتریوں کو جہنم واسل کر دیتے ہیں گولیوں کی آواز سنتے ہی محل کا دروازہ کھول کر چار بھارتی سنتری فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جنہیں نادر علی اور کمانڈو علی کی اسٹین گنے ایک ہی حلے میں چارٹ جاتی ہیں گلخان سمیت تمام کشمیری مجاہدین قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور جہاں سے بھی کوئی بھارتی سنتری مداقلت کرتا کشمیری مجاہدین اسے جہنم واسل کر دیتے دیکھتے ہی دیکھتے کمانڈو علی اور گلخان محل کے داندر داخل ہو جاتے ہیں جبکہ نادر علی بکیا کشمیری مجاہدین کے ساتھ قلعے کے باہر مورچے سنبھال لیتا ہے محل کے اندر ہندو دیوان راٹور سنگھ کے کچھ محافظ دیوان راٹور سنگھ کو محل کے اندر ہی کسی محفوظ کمرے میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہندو دیوان راٹور سنگھ کے محافظوں کو کہاں علم تھا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں جو سر پر کفن بان کر نکلے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمانڈو علی اور گلخان نے ہندو دیوان راٹور سنگھ کے سارے محافظوں کو جہنم واصل کر دیا یہ سب دیکھ کر ہندو دیوان راٹور سنگھ اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور گلخان کمانڈو علی کے ساتھ این ہندو دیوان راٹور سنگھ کے سر پر پہنچ گیا ہندو دیوان راٹور سنگھ خوف کے مارے کپ کپ آتے ہوئے بولا تم لوگ کون ہو مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے بخش دو بے شک میری ساری دولت لے لو کمانڈو علی غصے میں ہندو دیوان راٹور سنگھ کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ گل خان نے کمانڈو علی کو رکنے کا اشارہ کیا اور ہندو دیوان راٹور سنگھ سے مخاطب ہوا راٹور پہلے اپنی تجوری کے سارے روپے زیورات نکال کر ہمارے حوالے کر دو ہندو دیوان راٹور سنگھ یہی سمجھا کہ یہ ڈاکو ہیں اور میں نے اگر ان کو روپیا پیسہ نہیں دیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے اور روپیا پیسہ دینے سے میری جان بخشی ہو جائے گی ہندو دیوان راٹور سنگھ نے جلدی سے تجوری کھولی اور اس میں سے روپیا پیسہ ایک چادر میں ڈالنے لگا اتنے میں ہندو دیوان راٹور سنگھ کے ہاتھ میں تجوری سے روالور آ گیا اس نے جیسے ہی کمانڈو علی کو شوٹ کرنے کے لیے روالور کمانڈو علی کی طرف تانہ گلخان پھرتی کا مدائرہ کرتے ہوئے ہندو دیوان راٹور سنگھ کے روالور والے ہاتھ پر گولی مار دی چونکہ گولی ہندو دیوان راٹور سنگھ کے ہاتھ پر لگی تھی اس لیے وہ خوف کے مارے مافیا مانگنے لگا گلخان نے کمانڈو علی کو مخاطب کر کے کہا علی بھائی زیورات اور پیسوں والی گٹری اٹھا لو اور دیوان کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے کمانڈو علی نے گٹری اٹھا لی اور گلخان کمانڈو علی کے ساتھ ہندو دیوان راٹور سنگھ کو اٹھا کر باہر لے آیا باہر آتے ہی گلخان نے نادر علی کو پندرہ منٹ بعد کا ٹائم سیٹ کر کے ٹائم بم کلے میں لگانے کا حکم دیا نادر علی نے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر ٹائم بم لگانے کا کام برک رفتاری سے مکمل کر لیا اب گلخان کمانڈو علی نادر علی اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ جنگل والے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں کسی نے گلخان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہندو دیوان راٹور سنگھ کو ختم کرنے کے بجائے اٹھا کر اپنے ساتھ کیوں لے آیا گلخان نے کشمیری مجاہدین کے ساتھ کوفیا کمینگا پہنچ گیا ہولیے تبدیل کیے اور ڈاکووں والے کپڑے پہن لیے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جیپ کو جھاریوں میں چھپا کر گھوڑے لے آئیں اتنے میں کمانڈو علی نے گلخان سے کہا گلخان بھائی اس کافر دیوان راٹور سنگھ کو جہنم واصل کرنے کے بجائے آپ اپنے ساتھ کیوں لے آئے گلخان نے کمانڈو علی کو جواب دیا علی بھائی اگر ہم اس کو وہیں گولی مار کر جہنم واصل کر دیتے تو میں اپنی بہن روبی کو کیا تحفہ دیتا کمانڈو علی نے کہا میں سمجھا نہیں گلخان بھائی کچھ نہیں علی بھائی اپنے ٹکانے پر پہنچ کر بات کریں گے گلخان نے ہندو دیوان راٹور سنگھ کے دونوں ہاتھوں کو رسی کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر باندے اور اسے گھسیٹا ہوا کشمیری مجاہدین کے ساتھ جنگل والے ٹکانے کی طرف روانہ ہو گیا جب گلخان کشمیری مجاہدین کے ساتھ جنگل والے ٹکانے پر روبی اور فلورا کے پاس پہنچا تو ہندو دیوان راٹور سنگھ کا برا حال ہو چکا تھا گلخان نے ہندو دیوان راٹور سنگھ کو روبی کے سامنے پیش کر کے کہا روبی بہن یہ آپ کا تحفہ ہے اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دو یہ سب دیکھ کر روبی کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ اس کے گلخان اور کمانڈو علی جیسے بہادر بھائی ہیں جو اس کی بے ذاتی کا بدلہ لینے کے لیے ہندو دیوان راٹور سنگھ کو اٹھا لائے گلخان نے روبی کے ہاتھ میں بندوب دی ہندو دیوان اب سمجھ چکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا روبی نے اسٹین گن کا پروہ برست ہندو دیوان راٹور سنگھ کے سینے میں اتار دیا گلخان کے حکم سے کشمیری مجاہدین ہندو دیوان راٹور سنگھ کی لاش کو جنگل میں پھینک آئے رات کا کھانا کھانے کے بعد گلخان نے کمانڈو علی سے کہا علی بھائی روبی بہن کو واپس پاکستان بھیج دیں یہاں ہم خود روبی کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے لیں گے لیکن گل بھائی روبی اکھیلے پاکستان کیسے جائے گی علی بھائی آپ اس کی فکر نہ کریں اپنے مجاہدین بھارت کی سرحض روبی بہن کو کراس کروا دیں گے اور وہاں اپنے آدمی پہلے سے موجود ہوں گے جو روبی بہن کو پاکستان میں گھر تک پہنچا دیں گے کمانڈو علی نے روبی کو بلانے کا پیغام دے کر ایک مجاہد بھیجا تھوڑی ہی دیر میں روبی گلخان اور کمانڈو علی کے سامنے بیٹھی تھی کمانڈو علی نے روبی کو پاکستان جانے کے لیے سمجھایا تو روبی نے کہا علی بھائی میں آپ کو دشمن ملک میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور میں چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس ملک میں بیزت کیا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گلخان نے کہا روبی بہن کیا آپ کو اپنے بھائیوں پر بھروسہ نہیں ہم ان سب سے آپ کی بیزتی کا بدلہ لیں گے آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں علی بھائی آپ کے دشمنوں کو ختم کر کے واپس پاکستان آ جائیں گے گلخان اور علی کی بات سمجھانے پر روبی مان گئی اور اگلے روز کشمیری مجاہدین کی حفاظت میں پاکستان روانہ ہو گئی دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ